موسیقی اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر فرتاش سرور ہے اور میں یورالوجسٹ ہوں میں کالج آف فیزیشن انڈسلیجنز کا فیلو ہوں اور آج اس موضوع پر میں بات کروں گا جس کے بارے میں مجھ سے بہت سے سوالات کیے جاتے ہیں اور بہت سے مریض اس کمپلین کے ساتھ آتے ہیں وہ ہے کتریانہ کتریانہ یہ جس کو ہم انگلیش میں پری کم ڈروپس بھی کہتے ہیں وہ ہر مرد کو آتے ہیں کسی کو کم آتے ہیں اور کسی کو زیادہ آتے ہیں یہ بیسیکلی غدود ہیں جو آپ کے پینس میں یا آپ کے عزوے تناسل میں موجود ہوتے ہیں اور یہ خواتین کے متبادل مردوں کے ہوتے ہیں مردوں میں ہوتے ہیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیسے جب آپ کسی خاتون سے ملاب کرنے جاتے ہیں سیکس کی بات کرتے ہیں یا کسی خاتون کو یہ لگتا ہے کہ وہ سیکس کرنے والی ہے تو وہ گیلی ہوتی ہے اس میں بہت سا پانی سیکریٹ ہوتا ہے جس کو پانی نکلنا کہتے ہیں بہت سا پانی یا سیکریشنز آتی ہیں بیسیکلی ان سیکریشنز کا مقصد جو سیکشل ایکٹ ہے سیکس کے دوران لبریکیشن ہے مطلب اس کو گیلا کرنا ہے تاکہ آپ کا عزوے تناسل اندر آرام سے چلا جائے اور سیکس کو پلیجیریبل یا ایک اچھی لذت والی چیز بنانا ہے مردوں کے مقابلے مردوں میں مردوں کا جو اس لبریکیشن میں کانٹریبیوشن ہوتا ہے یا اس کو گیلا کرنے میں کانٹریبیوشن ہوتا ہے وہ یہی کترے ہوتے ہیں جو لیسدار ہوتے ہیں اور وہ نکلتے ہیں میرے پاس بہت سے مریض اس کنسرن کے ساتھ آتے ہیں کہ ڈاکس صاحب مجھے کترے آ رہے ہیں اب جب میں پوچھتا ہوں کہ وہ کب آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں کوئی سیکس کی بات سوچتا ہوں جب میں بیوی کے پاس جاتا ہوں جب میں کوئی ایسی ویڈیو دیکھتا ہوں تو اس وقت مجھے یہ کترے آتے ہیں جو آنا کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے کترے آنا نورمل فیرامنا ہے ہاں اگر وہ کترے ایکسیزفلی آ رہے ہیں آپ کو تنگ کر رہے ہیں سارا دن آپ کے کپڑے بھی خراب ہوتے ہیں بغیر کسی وجہ کے تو پھر ہمیں دیکھنا پڑتا ہے سم ٹائمز وہ گلینڈ کی انفلمیشن ہو جاتی ہے یا اس میں جراسیم ہوتے ہیں جس کو ہمیں ٹریٹ کر کے پیشن کو بتانا پڑتا ہے زیادہ تر کیسز میں مجھے مریض کو یہ باور کروانا پڑتا ہے کہ آپ ٹھیک ہیں نہ تو آپ کو کوئی پرابلم ہے نہ آپ کو کوئی بیماری ہے جس سے آپ کو کوئی پرابلم آ سکتا ہے ایک اور جو میت ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ میت ہوتا ہے جو غلط کونسیپٹ ہے غلط چیز جو ہمارے معاشرے میں پروان چڑی ہے وہ یہ ہے کہ اگر مجھے یہ کترے آ رہے ہیں تو میرا ضرور جنسی طور پر میں آپ کمزور ہو چکا ہوں جو ایک غلط کونسیپٹ ہے ان کتروں کا جنس سے یا آپ کی سیکشل سٹرنس سے کوئی زیادہ تعلق نہیں ہے ہرگز بھی تعلق نہیں دوسری بات جو ایک مریض مجھے آ کے کہتا ہے کہ ڈاکٹ صاحب یہ کترے آتے ہیں تو مجھے بے تہاشا کمزوری شروع ہو جاتی ہے کمزوری آپ کو کتروں سے نہیں کمزوری آپ کو ان کتروں کی سوچ سوچ کے اور ان کے بارے میں سارا دن پریشان رہ کے ہو رہی ہے آپ کو کتروں سے کمزوری نہیں ہو رہی ہے میرے پاس مریض آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹ صاحب میں بیوی کے پاس جاتا ہوں تو مجھے کچھ نہیں ہوتا لیکن جب یہ قطرے نکلتے ہیں تو میری جان نکل جاتی ہے جو پھر ایک غلط کونسپٹ ہے کہ آپ گئے آپ نے بیوی کے ساتھ سیکس کیا اور آپ کا جو سیشن ہے بیوی کے ساتھ وہ کوئی آدھا گھنٹہ پینتالیس منٹ کا سیشن ہوا سیکشل سیشن جس میں آپ نے کیلوریز بھی برن کی جس میں آپ کو تھکاوٹ بھی ہونا چاہیے لیکن اس میں آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوئی اور یہ دو تین چند قطرے نکلے تو آپ کو بے تہاشا ویکنس ہوگی یہ غلط کونسپٹ ہے یہ آپ کو جسمانی ویکنس سے زیادہ ان قطروں کے بارے میں سوچ سوچ کے پریشانی ہو رہی ہے اور یہ غلط کونسپٹس ہیں جو ہمارے معاشرے میں غلط چیزیں ہیں جو پروان چڑھی ہوئی ہیں اب ڈاک صاحب میں واشروم جاتا ہوں بڑے بشاپ کے لیے تو اس وقت بھی مجھے یہ قطرے آتے ہیں جب میں زیادہ زور لگاتا ہوں اور ڈاک صاحب مجھے ان قطروں کے ساتھ منی بھی آتی ہے اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو یہ کمپلین بھی ایک بہت سی عام کمپلین ہے جو میرے سب پاس آتی ہے اس کیس میں بھی زیادہ تر کیسز میں میں مریز کو باور کرواتا ہوں کہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ایگزیمنیشن کے بعد دیکھنے کے بعد عام طور پر یہ ہی ہوتا ہے کہ مجھے اس میں کوئی بیماری نظر نہیں آتی اور نہ ہوتی ہے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو پروسٹیٹ کا انفلیکشن ہو پروسٹیٹ وہ مردانہ غدود ہوتا ہے جو مسانے کے نیچے موجود ہوتا ہے اور پروسٹیٹ کی بہت سی سکریشنز یا اس غدود کی جو سکریشنز ہیں وہ بیسیکلی منی کا بہت بڑا حصہ بناتی ہیں سیمینل ویزیکلز بھی ہیں پروسٹیٹ بھی ہے اور اس کے بعد ٹیسٹس سے جو سکریشنز آ رہی ہیں جو جراسینگ یا سپرمز آ رہے ہیں وہ بھی ہیں تو یہ سارا کچھ مل کے آپ کی منی جو آپ کو باہر نظر آتی ہے وہ بناتی ہیں تو اس میں اگر تو آپ کو پروسٹیٹ ٹھیک ہے تو آپ کو کوئی پرابلم ہونا نہیں چاہیے سم کیسز میں جس میں پیشنٹ کو انفلمیشن یا انفیکشن ہم سسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ کترے آ رہے ہوتے ہیں اس کے لیے پھر اس کو علاج کیا جاتا ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ عدویات استعمال کریں جس کے آپ کو کترے آنا کم ہو جائیں گے اور ہوتے بھی ہیں لہٰذا یہ کانسیپٹس جو ہمارے مریضوں میں ہیں کہ جب میں ویڈیو دیکھتا ہوں تو اس میں مجھے کترے آتے ہیں ہر آدمی جو اس ویڈیو میں انٹریسٹ لے گا مرد اس کو کترے آئیں گے اگر آپ اپنی بیگم سے بات کر رہے ہیں فون پہ اور وہ جنسی نویت کی ہے یا سیکشل ریلیٹڈ ہے تو آپ کو اس میں بھی کترے آنا کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے کترے ایک غلط کانسیپٹ ہے جو ہمارے معاشرے میں پروان چڑھا ہوا ہے کہ کترے آگئے تو میری جنسی طاقت ختم ہو جائے گی حالانکہ ایسے کوئی چیز سائنٹیفک بنیادوں پر نہیں ہے اسی طرح ہماری چیزیں بہت سے غلط کانسیپٹ ہیں جو احتلام کے بارے میں ہیں میں اپنی نیکس ویڈیو میں آپ کو احتلام اس کی وجوہات اور جو ہمارے معاشرے میں غلط کانسیپٹ یا غلط چیزیں بنی ہوئی ہیں احتلام کے حوالے سے اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا آپ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرتے رہیں اور میرے چینل کے ساتھ افیلیٹڈ رہیں انشاءاللہ تعالی برنگ سم مور اور اچھی معلوماتی ویڈیوز آپ کے لئے میں لے کے آنگا شکریہ موسیقی موسیقی